ہمارے نجات دہندہ خداون یسو مسیح کے مبارک ترین نام میں آج شب یک بار پھر میں اپنے لیے باعثِ آزاز سمجھتے ہوئے کہ آپ سبوں کے ساتھ مل کر کلام پاک کی باتوں کو سیکھنے والا ہو سکوں میں خداون کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ تمام کی خدمت میں آداب بجالاتا ہوں اور اس شکرگزاری کے ساتھ آپ نے جو پرستش کی ہے جو دعائیں کی ہیں میں ان کے لیے بھی خداون کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو خاک میں ملنے نہیں دیتا وہ ضرور جواب دیتا ہے اور وہ آج بھی آپ کی دعاؤں کے نتیجہ میں ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے ضرور برکت دے گا اور جواب بھی دے گا اہدِ اتیق میں سے ہم تواریخ کی قطب کا مطالعہ کر رہے ہیں شاہانِ یہودہ اور شاہانِ اسرائیل سے مطالعہ بہت کچھ ہے جو ہم مل کر سیکھ رہے ہیں اور ہم شاہِ یہودہ کے تعلق سے ان کی طرزِ حیات کو دیکھتے ہوئے کتابِ مقدس کی ورک گردانی کرتے ہیں تو بہت سی گہری اور امیق باتوں کے بھید مجھ پر اور آپ پر کھلتے ہیں اور پاک روح پھر میری ضرورت اور آپ کی ضرورت کے مطابق ہم سے کلام کرتا اور بولتا بھی ہے آج میں تباریخ کی دوسری کتاب اور اس کے پچیس باب کی نو آیت سے آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا کتابِ مقدس میں لکھا ہے امسیہ نے اس مردِ خدا سے کہا لیکن سوک کنتاروں کے لیے جو میں نے اسرائیل کے لشکر کو دیئے ہم کیا کریں اس مردِ خدا نے جواب دیا خداون تجھے اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے تب امسیہ نے اس لشکر کو جو افرائیم میں سے اس کے پاس آیا تھا جو دا کیا تاکہ وہ پھر اپنے گھر جائیں اس سبب سے ان کا غصہ یہودہ پر بہت بھڑکا اور وہ نہائیت غصہ میں گھر کو لوٹے امید ہے کہ میں آگے بھی کچھ آیات کی تلاوت کروں گا لیکن قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں ان آیات پر آپ کے ساتھ مل کر تھوڑی سی بات کرنا زیادہ مناسب اور ضروری سمجھتا ہو بات ہو رہی ہے شاہِ یہودہ امسیہ کی جو یواز کا بیٹا تھا اور اس کی ماں کا نام بھی ہمیں ملتا ہے اور وہ یہو ادان تھی امسیہ پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور کتاب مقدس میں امسیہ کے بارے میں بہت ساری اچھی باتیں ہمیں نظر آتی ہے اس نے اپنے باپ کے کام کو جاری رکھا کیونکہ اس کے باپ کو بہت حد تک اچھے مانا میں یاد کیا جاتا تھا تو بھی امسیہ اپنے باپ کی طرح یہوے خدا کا فرما بردار نہیں ہوا اس نے اونچے مقام بنائے کربانیا گزرانی یہاں تک کہ بت پرستی میں بھی انوال ہوا سلطین کی دوسری کتاب کے بارہ باپ کی پہلی چار آیات بعد میں آپ تلاوت کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اور کیا کچھ کیا اس نے اپنے باپ یواز کے قاتلوں کا بھی صفایہ کیا اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی لیا اس نے عدوم سے لڑنے کے لئے ایک لاکھ سپاہی شمالی اسرائیل سے اجرت پر بلائے عدوم سے لڑنے کے لئے اور ان ادوار میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ سپاہی لڑنے کے لئے نہیں ہے تو آپ دوسروں سے اجرت پر مستعار لے سکتے ہیں لیکن خدا نے اپنے ایک ممسو کو اپنے ایک نبی کو مرد خدا کو مقرر کیا ہوا تھا نام یہاں پر منشن نہیں ہے اس کو اس نے مقرر کیا ہوا تھا مقرر تُو جا اور امسیہ سے کہ اگر تُو عدوم پر حملہ کرنے کے لئے جا رہا ہے تو اسرائیل کی اس ایک لاکھ فوج کو تعداد پر بہت زور دیتے ہیں امسیہ نے بھی ایسا سوچا کہ تعداد ہوگی تو ہم عدوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے لیکن خدا کے کام کے لیے اگر ہو اس کی مرضی کے مطابق تو پھر قوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑے ہی ہوں ان کی کوالٹی کا ہونا ضروری ہے اور خدا کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے یاد کیجئے کہ خدا کا کام قوانٹیٹی سے لوگوں کی تعداد سے ہم کہیں کہ ہو پائے گا تو ایسا نہیں ہے خدا کا کام کرنے کے لیے بڑے تھوڑے ہوں اور خالص ہوں بلائے ہوئے ہوں خدا کی مرضی کے تابع ہوں اور جو کام ہے وہ بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر فتح میری اور آپ کی ہے تو خدا نے خبردار کیا مسیحہ کو کہ تم اسرائیل کے سپاہیوں کو نہیں لے کر جانا ورنہ تم شکست کھاؤ گے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا میرے بغیر تم فتح حاصل کر بھی نہیں سکتے اور مجھے یاد آ رہا ہے مسیح خداون نے رسولوں کے عمال کے پہلے باب میں اپنے شاگردوں سے کہا یروشلیم سے باہر جانے کے لیے انتظار کرو ویٹ ایسے ہی نہیں چلے جانا ایسے ہی جاؤ گے تو کام بنے گا نہیں انتظار کرو روح القدس کے نزول کی کیونکہ جب روح القدس کا نزول ہوگا وہ تمہارے اندر اور تمہارے ساتھ ہوگا تم صرف ایک اوزار ہوگے کام کرنے والا پاک روح ہوگا اس لیے جب میں آمال کی کتاب کا مطالعہ کرتا اور بائبل سٹیڈی کرتا ہوں جو ہمارے واتس اپ گروپس میں ڈیلی جاتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اس کو رسولوں کے آمال پڑھتے ہیں جبکہ در حقیقت یہ پاک روح کے آمال ہیں کیونکہ پاک روح نے ان رسولوں کے وسیلہ سے ہو کر کام کیے تو امسیہ کو کہا گیا کہ تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں تمہیں اجرت پر اسرائیل سے ایک لاکھ کی فوج بلانا جو بیس سال اور بیس کے کچھ لگ بگ ہوں یہ ضروری نہیں ہے حالانکہ وہ اجرت پر خدا کی مرضی کے جانے بغیر شمالی اسرائیل سے فوج بنا بی چکا تھا ذرا پچیس کی دو یہاں پر لکھا ہے اور اس نے وہی کیا امسیہ کی بات ہو رہی ہے اس نے وہی کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک ہے بڑی خوبصورت بات ہے امسیہ کے بارے میں لکھا ہے غور فرمائیے گا اس نے وہی کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک ہے آگے کیا لکھا ہے پر کامل دل سے نہیں دیکھا ہے اس نے وہی کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک تھا لیکن کامل دل سے نہیں جو کام کامل دل سے نہ ہو اس کا کوئی خاطر خواہ ریزلٹ نہیں نکلتا افسس کی کلیسیا کو خداون بزریا یوہنہ کہتا ہے میں تمہارے کامو کو سبر کو مشکت کو بلے 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 جو کچھ تم نے کیا میں سب کو جانتا ہوں کیا بات ہے تمہاری مگر مجھے تجھ سے شقائد ہے کہ تُو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے جہاں پر لکھا ہے پر کامل دل سے نہیں جو کام آج تُو امسیہ جو اس کلام کو سن رہا ہے اور تُو امسیہ جو اس کلام کو کر رہا ہے خدا کے کلام کو خدا کے کام کو لگتا ہے کہ ایسے کر رہے ہو جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے ٹھیک ہے کام لگے ہوئے ہو ویلڈن بہت اچھا لیکن کیا کامل دل کے ساتھ کر رہے ہو یہ وہ بات ہے جو پاک روح آج مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے امسیہ کام تو تیرے بہت اچھے ہے کیا بات ہے تمہاری لیکن جو کچھ تم کرتے ہو وہ کامل دل سے نہیں کر دے خدا دلوں کو جان چتا ہے وہ نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے وہ نیرے حالیلویا کے نارو کو نہ نہ صرف ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان حقائق کو اور صداقتوں کو اور سچائیوں کو دیکھتا ہے جو ٹھیک بھی ہے اور کامل دل کے ساتھ کی جائیں سلمان نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہے وائز کی کتاب میں اور کہتا ہے اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو اپنی آنکھوں کی منظوری میں اپنے دل کی منظوری میں جیسے دل تجھے کہتا ہے کر جا ایش کر آگے پتا ہے کیا لکھا ہے آگے لکھا ہے لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت ملائے گا دیکھا ہے امسیہ جو تو کر رہا ہے اسرائیل سے فوج بلانا کافی اچھے کام بھی تو نے کیے ہے باپ کے کاموں کو تو نے کنٹینیو رکھا لیکن امسیہ تو نے کامل دل سے یہ کام نہیں کیا اور اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے خدا نے اپنا بندہ بھیجا اور کہا کہ اس کو منہ کر کہ اسرائیل کی فوج کو وہ اپنے ساتھ لے کر عدوم نہ جائے تو ورنہ مو کی کھانی پڑے گی ہار جاؤ گے شکست ہوگی غالب نہیں مغلوب ہوگے فاتح نہیں مفتو ہو جاؤ گے اور اب آگے سے مسیح نے اس مرد خدا سے کہا لیکن سو کنتاروں کے لیے یہ چاندی کے سو کنتار جو جو نے اسرائیل کے لشکر کو دیے ہم کیا کریں مالک ٹھیک ہے میں اسرائیل کی اس فوج کو نہیں لے جاؤں لیکن میں نے چاندی کے سو کنتار بھی تو پی کر دی ہے آر ویڈی اب میں کیا کروں میں نے قیمت ادا کر دی ہے ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ اپنی سوچ کے مطابق ہم کرتے ہیں اس کی قیمت بھی ادا کرتے اپنی سوچ کے مطابق جو بھی کام کیا جائے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے میں نے بھی اپنی زندگی میں تجربات کیے آپ نے بھی کیے اور ایون کر بھی رہے ہوں گے جو کام اپنی مرضی سے کرتے اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جب مسیحہ نے اس مرد خدا سے یہ بات کی تو اس مرد خدا نے مسیحہ کو جواباً کہا کہ کوئی بات نہیں خدا خدا تجھے اس سے بہت زیادہ دے گا ہمارا خدا چاندی اس کی سونا اس کا جنگل اور جنگل کے درخت چوپائے یہ سبھی کچھ اس کا ہے آپ نہیں کوئی بات اس وہ خدا تمہیں کسرت سے دے گا اور میں شکر گزار ہوں کہ مسیحہ نے اس وقت اس مرد خدا کے وسیلہ سے خدا کی آواز پر لبیک کہا آمین کہا اور مسیحہ نے وہ جو لشکر تھا جس کو افرائیم میں سے بنایا گیا تھا اس کو جدا کر دیا الگ کہ نہیں بھائی آپ نہیں جا سکتے اور وہ اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیے گئے لیکن وہ جو سپاہی تھے وہ در حقیقت لڑنے کے لیے آئے تھے وہ لڑنا چاہتے تھے ہوا کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ جس مقصد کے لیے ہم بلائے گئے اس مقصد کے لیے ہمیں استعمال نہیں کیا گیا تو غصے میں اور حسد میں وہ یہودہ پر چڑھائے اس وقت جب یہودہ کی فوجیں ادوم کی جا چکی تھی اور انہوں نے کیا کیا نہائیت غصہ ان کا بھڑکا اور تین ہزار کے قریب یہودہ کے نوجوانوں کا قتل عام کر ڈالا نہ کھاوانگے تے نہ کھان دے آگے آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے اف کورس جب اپنا اللہ سیدھا نہ ہو کیونکہ ان کو یہ بھی تھا کہ بہت سارا مال غنیمت ہم لوٹ کر لائیں گے اور جب اپنا اللہ سیدھا نہیں ہوا تو آج کل کے غیر لوگوں کی چھوڑے ہم مسیحوں میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے نہ کھا مانگے تینے کھان دے مانگے اور ہمیں ایسا کرتے ہوئے شرم میں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے یہ مسیح کی تعلیمات کے بلک اور بریکس باتیں آیت گیار اور مسیحہ نے غسلہ بندہ اور اپنے لوگوں کو لے کر وادی شعور کو گیا اور بنی شعیر میں سے دس ہزار کو مار ڈالا مار دیا اس وقت جب خدا کی مرضی کے مطابق اپنا ہی لشکر لے کر گیا تھا اور اسرائیل کو نکالا اور اس کی جگہ خدا اس کے ساتھ ہو گیا تھا کیوں اسرائیل کو خدا نے کہا کہ نہیں لے کر جانا کیونکہ انہوں نے خدا کی بہت تذلیل کی بد پرستی کی طرف مائل ہوئے آپ پہلے سے جان چکے ہیں میں نے بتایا تھا کہ عزبن اور اخیب نے کیا کچھ کیا تھا اور اس کے بعد بھی کیا کچھ ہوتا رہا اور پھر دیس ہزار کو بنی یہودہ جیتا پکڑ کر لے آئے عدوم سے دیس ہزار جوانو کو جیتا پکڑ کر لے آئے اور ان کو ایک چٹان کی چوٹی پر پہنچا اور اس چٹان کی چوٹی پر سے ان کو نیچے گرا دیا ایسا کہ سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جیسے بلندی پر سے کسی برتن کو نیچے گرا یا جائے تو وہ پاش پاش ہو جاتا ہے بائین ایسے ہی ہوا میرے عزیز ہو جب خدا ساتھ ہو نہ بعض اوقات ہم پاکستان میں کہتے ہیں جی ہم اقلیت میں ہیں لیکن ایمان یہ کہتا ہے ایک اقلیت پلس خدا برابر ہے مجارٹی کے اگر ایک مسیحی ہو ایک مسیحی کمیونٹی ہو لیکن خدا ان کے ساتھ ہو تو پھر وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ مائنارٹی میں ہوتے ہیں بلکہ وہ میجارٹی میں اکثریت میں ہوتے ہیں یہی تو ایک اہم ترین بات ہے کہ ہم مائنارٹی 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 کی رات لگاتے ہیں اور کاش کہ ہمارا ایمان اس قدر بلند ہو جائے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں میں نہیں کہ اللہ میرے نال ہے خدا اور جب کلے کے ساتھ خدا ہو جائے پھر وہ ایک کلہ نہیں رہتا پھر وہ اکثریت اور میجارٹی میں ہو جاتا ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا پر اس لشکر کے لوگ جن کو امسیہ نے لوٹا دیا تھا کہ اس کے ساتھ جنگ میں نہ جائیں سامریا سے بیعت حورون تک یہودہ کے شہروں پر ٹوٹ پڑے اور ان میں سے تین ہزار جوانو کو مار ڈالا اور بہت سے لوت لے گئے اندازہ کیجئے اسرائیلیوں کو بلایا تھا یہ گناہ تھا خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھا اور پھر وہ جاتے جاتے اپنے ہاتھ دکھا گئے کتاب مقدس کے مطابق میرے عزیز بھائی و بہن جب ہم سے غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے ہو جاتا ہے ہو جائے کی کیا بات ہے ہو جاتا ہے ہم کرتے ہیں جان کر بھی اور انجانے بھی اور پھر پاک روح ہمیں جب مائل کرتا ہے کہ تو نے غلط کیا اس وقت جب ہم خدا ون کو پکارتے ہیں پہلا یوہنہ ایک کلو نو میں لکھا ہے وہ ہمارے کناہ کو معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اس گناہ کے کنسیکوینسز اس کے اثرات ویسے ہی رہتے ہیں یہ یہ یہودہ پر تین ہزار کا مارا جانا اس کے کنسیکوینسز تھے دعود کا گناہ معاف ہو گیا اس کے بیٹے کا مارا جانا اس کے کنسیکوینسز تھے بہت ساری اور باتیں ہیں جو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے عزیز ہو آج ہم اس تیرہ آیت تک ہی رہیں گے کیونکہ وقت ہمیں مزید آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ آج میں اور آپ اپنی شخصی زندگی میں دیکھے کہ میری خداون کے ساتھ وفاداری کیسی ہے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے اپنے آپ میں دیکھنا ہے دوسری بات جو کام جو خدمت گزاری میں کر رہا ہے کیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور وہ کام سا کام ہے جو خدا نے مجھے کرنے سے منع کیا اور کیا میں فرما برداری کرتا ہوں ہاں بہت سارے کام ہیں جو دوسروں کی نگاہ میں بھی ٹھیک ہیں اچھے ہیں لیکن کیا میں کامل دل سے کرتا ہوں گناہ ہوا موافی مانگی خدا خدا ون مجھے اور آپ کو فضل انعائق فرمائے کہ ان حقائق اور ان سچائیوں کی اقاسی میری اور آپ کی زندگی سے ہو سکے آپ کی توجہ کے لیے اور غور سے کلام خدا کی ان باتوں کے سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ خدا ون آپ کو اپنی براقات سے معمور کرے اور اپنے جلال اور بزرگی کے لیے بڑی قدرت اور کسرت کے ساتھ استعمال اور خرچ کرتا رہے تینک یو سو مچ ان گاڈ بلیس یو